موسیقی سر جھکا کر محنت میں ججھ جائے تو کئی گھروں کا چولہ جلاتی اور وقت پڑ جائے تو پورا وجود محافظ بن جاتا ہے گھر کی چھت بن جاتا ہے آئیے اس حسین از محمد کی شاہکار خواتین سے آپ کو ملواتے ہیں موسیقی موسیقی میں نے وہاں جواب کی اور مجھے بیٹیشن کا ایورڈ ملا وہاں سے ایک دن میں لنچ کر رہی تھی تو ہمارے جو ڈائریکٹر تھے تو جب انہوں نے کھایا تو انہوں نے کہا بھائی آج سے کھانا بھار سے نہیں آئے گا ہم ہدا کو ہی پیٹ کریں گے اور اتنے پرسنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ کھانا سیل بھی ہوتا ہے مجھے ایسی بہت مطلب میرا فیوریٹ یہ ہوپی ہے یہ کام میں نے شروع تو بہت چھوٹے پیوانے سے کیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑھتا گیا اس وقت میرے دس ربے گئے پندہ گئے تو میرے لیے وہ بہت تھے وہ دو دن تین دن کے بعد دو بندے تین بندوں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا پیکنگ کا پرابلم آ رہا تھا اس وقت باکسز اتنے نہیں تھے اور اگر تھے تو میرے لیے بہت ایکسپنسف تھے جو دودھ والی تینیاتی میں نے اس میں سرونگ دی تو اس پہ بھی وہاں کے لوگوں نے مجھے اپیشیٹ کیا کہ نیٹ اینڈ کلین پھر تیسرہ جو مسئلہ آیا تھا میرا کنونس کا آیا تھا کیونکہ بس سے جانا دیڑھ گھنٹے کا سفر پھر میں نے وہی کے کٹو والے ہیں ان سے میں نے بات کی لانا لے جانا کرے اس میں میں ان کا بھی کھانا پروائیٹ کرتی تھی مطلب نہ اتنا فیس بک کا کوئی تھا نہ وارس اپ کا کوئی کونسپ تھا کچھ بھی نہیں تھا تو میں خود ہی جانا پڑتا تھا وہاں پہ جائے کے ان کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہماری سرویسز ہیں اس میں آپ چھوٹی موٹی پارٹی ہیں بردے پارٹیز ہیں ایونٹس پرائنس وغیرہ جو ہیں پھر وہ بھی ہم کر سکتے ہیں مومن ٹیکنیکل کالیج ہے کریم آباد پہ وہاں پہ میں ٹوئنٹی بچیوں کی کلاسس لیتی تھی مجھے انجیو سے بھی آفر آئیں پھر انہوں نے کہا آپ لڑکیوں کو کوکنگ سکھائیں کاؤں دھیات میں اوون نہیں ہوتے پتیلوں میں سکھانا ہے بیکنگ اس میں سکھانی ہے ویزے کا بھی سکھایا ہے کےک کا بھی سکھایا ہے ہم پتیلے میں اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا لگتا ہے اگر محنت کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے ٹھیک ہے آگے یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے اس کام کو پھیلاؤں جو میں نے سیکھا ہے مجھے کوئی بھی جگہ ملے گی تو میں اپنے کیفے مہا پہ بناو کچھ ہیلپرز جو لڑکیوں کو نیڈ ہے جو آپ کی میں ان کو رکھ کے اس کام کو آگے بڑھوں جو بچیاں ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں اور اچھے پیمانے پہ کر سکتی ہیں اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتی ہیں ہارے نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو لڑکیاں نہیں کریں عورت اس معاشرے کا حصہ بن سکتی ہے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ وہ چل سکتی ہے بہت اچھا چل سکتی ہے جب دونوں میاں بیوی ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام میں بہت زیادہ نکھار آجاتا ہے اور بہت زیادہ اس کام کو سپورٹ ملتا ہے